ہاں سامنے لیے کرسی تو ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالی کی شیطان مردوس سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالی کی دجالی فتنوں سے یاجوس ماجوزی کے کمنٹ کرنے والوں سے دلالوں سے پناہ چاہتا ہوں آج میرا لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جو ڈیلوپمنٹس ہو رہے ہیں کیس میں اس چیز کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے دوبارہ میں حاضر ہوں میں شہباز احمد خان ہیرا وکٹم اسوسییشن کا پریزڈنٹ دیکھئے ایک بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ میری تمام باتیں جو میں اس سے پہلے سے میرے فیس بک پیج اے آئی ام آئی ام شہباز احمد خان میرے یوٹیوب چینل اے آئی ام آئی ام شہباز احمد خان اور میرے اغبار بھارت کی ترقی نیوز میں میں بار بار یہ کہتے آ رہا تھا کہ یہ ملٹی لیول مارکٹنگ ہے اور یہ ایک پانزی سکیم ہے اور یہ انٹرس فری ورلڈ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی پروف کر دیا کہ انڈین اوورسیز بینک سے ان لوگوں نے چار کورڑ کا ہیرہ بائی نے لون لیا تھا اور لون لینے کے بعد انہوں نے ان کی پراپرٹی کو اکشن کیا گیا جب وہ پراپرٹی کو اکشن میں میں سکسیسول بیڈر کی ہیچیس سے میں قریدا تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہیرہ گروپ آف کمپنیس اور شہباز خان کا یہ ذاتی جھگڑا ہے ان سے میرا کوئی مخابلہ ہی نہیں ہے میں کسی کے پیسے نہیں لیتا نہ میرا انٹرس کا کوئی کاروبار ہے جو میں ان سے مخابلہ کروں گا نہ میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے اور رہی بات کہ مجلس اتحاد المسلمین کی میں تائید کرتا ہوں میرے اغبار میں اکثر میں ہندوستان میں بہرشتر سردی نویسی کی جو خدمات ہیں ہندوستانی مسلمانوں اور دلیتوں کے لیے وہ خابل ستائش ہیں اور میں اس کی ستائش کرتا ہوں اور اس بات کو یہ جوننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں مجلس اتحاد المسلمین اور نوہرہ شیخ کا کوئی معاملہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے خلاف جو جو لوگ آواز اٹھائے ہیں چاہے وہ سرونٹ آف اللہ کی ٹیم ہو چاہے ممبئی میں شانِ الٰہی ایڈوکیٹ منصف ہو چاہے یونس سید ہو چاہے کوئی بھی ہو جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کے اوپر مخدمیں دال دیے جاتے ہیں اور اس کو یا خرید آجاتا ہے یا اس کو مخدمیں دال کر ڈھرائے آجاتا ہے اس میں کئی چیزیں ایسی ہو چکی ہیں کہ کئی لوگ ان کے خلاف آواز اٹھائے ان کی پانزی سکیم کے خلاف یا ان لوگوں کو خرید لیا گیا یا ان لوگوں کو گیدڑ بھمکیاں دے کر کبھی پولیس سیشنوں کی شاپنگ کر کر ان لوگوں کو کیسوں میں مبتلا کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ ہم سے جلن کرتے ہیں اسی لیے ہمارے بارے میں ہمیں بول رہے ہیں برحال میں دو ہزار دس سے ان کے میرے اوپر ریپ کے دو مخدمیں یہ لوگوں نے دالا بمبئی میں فیروتی کے مخدمیں دالے میرے فیس بک کے پیچ پر پابندی آیت کرائی سٹی سیویل کورٹ جج سے اس کے بعد میں نے ہائی کورٹ سے اس کو کینسل کروایا تو یہ لوگ اسی طرح کے غیر اخلاقی حرکات کرتے رہے جب لوگوں سے پیسے لینے کی بات تھی تو یہ لوگ پیسے لیتے وقت ای سی میں بٹھا کر جوس پلا کر پانی پلا کر خورانی آیتیں سنا کر اہل بایت کا ذکر کر کر عورتوں کی ترخی کا ذکر کر کر لوگوں سے پیسے لیتے رہے حلال منافع کے نام پہ چھتیس پرسنٹ منافع کا لالش دے کر مسلمانوں کو سعودی کاروبار میں ملوث کرتے رہے لیکن آج کی بات سب سے بڑی بات آج یہ ہوئی ہے کہ ہیرہ وکٹم اسوسییشن کا خیام حضرباد میں جب عمل میں لائیا میں نے اس اسکیم کو منظر عام پر لائیا میرے خلاف مخدمات درج ہوئے مجھے ڈھرانے کی کوشش کی گئی کبھی آدم گڑ کا چوہا بابو جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے واٹر گن لے کے بیٹھ کر بیان دیتا ہے جس کے گھر میں علماری گت کی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پچاس لاکھ کا انویسٹر ہوں یہ ایک سازش ہے کبھی دہلی سے موت المودی جس کے کوئی پچھانتا نہیں ہے وہ ایک بیان دیتا ہے کہ آپا جو ہے باہر آ گئی ہے آپا کی بیل ہو رہی ہے سب اچھا ہو رہا ہے اور یہ دونوں بھی یہ کہتے تھے کہ وینیٹ ڈانڈا کا ڈنڈا جو ہے وہاں لگا دیں گے یہاں لگا دیں گے آج دونوں ہی نے آج یہ کہا ہے لوگوں نے مجھے فون پہ کہا کہ بھائی یہ دو لوگ موت المودی اور یہ چوہا بابو جو ہے وینیٹ ڈانڈا کے بارے میں خلاف بول رہے ہیں اور وینیٹ ڈانڈا کو ناکارا شخص خرار دے رہے ہیں ایمان والوں سے بڑھ کے بتا رہے تھے وہ شہناز جو ہے وہ تو یہاں تک کہیں دیا تھا کہ تھامس مولی اور وینیٹ ڈانڈا کا ایمان مسلمانوں سے زیادہ ہے آج نتیجہ کے آیا مولی تھامس نے حیدرباد کی پولیس کو ایک لاکھ ستر ہزار انویسٹرز کا خاکا دیا اور جس میں پولیس کامیاب ہو گئی اس کے بعد وینیٹ ڈانڈا کا کل یہ بیان میں نے سنا میرے بھائی لمرا نیوز کے جو ہیں انہوں نے وینیٹ ڈانڈا سے بات کی میں ان سے بھی بات کی انہوں نے مجھ پر یہ کہا کہ بھائی آپ مجھے دلال بول رہے ہو مجھے نہیں بولنا چاہیے اگر وہ اس کو غلط سمجھتے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں لیکن انویسٹروں نے یہ کہا ہے گروپوں میں کہ گلی نیوز اور لمرا ٹائم جو ہے پہلے انویسٹرز کی تائید میں آئے اس کے بعد وینیٹ ڈانڈا سے ان کی معاملت ہوئی اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ہرا گروپ کی تائید میں چلے گئے بہرحال اگر نہیں ہے غیر جانب جانب ریپورٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی تائید کریں گے اور انویسٹرز بھی آپ کی تائید کریں گے کیونکہ یہ مسئلہ ہندوستان کے تین لاکھ مسلم عورتوں کا ہے یہ تین لاکھ عورتیں ان کے نیچے ان کی نسل یعنی کی ان کی اولادیں بہو بیٹی پوتری نواسی ان لوگوں کے اسکول کے فیس بننے کے لیے پیسے نہیں ہیں کسی کی بچیاں شادی کے لیے گھروں میں رکیوی ہیں ان کے پائیامات نہیں ہو رہے ہیں کئی لوگ قرائے کے گھروں سے باہر نکال دیے جا رہے ہیں اب تک تین اموات واقع ہو چکی ہے ہرا انویسٹرز کی پونہ میں ایک ممبئی میں دو تو یہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کر کر خوش ہو رہے ہیں کمیٹس کر رہے ہیں نعوذ باللہ لیکن اللہ کا عذاب ان کو جکڑ لے گا یہ لوگ مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں جبکہ یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ ان کی ٹیکسٹائل کی کوئی فیکٹری نہیں تھی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ انہوں نے گھانا سے کوئی سونا نہیں لایا اور ملٹی لیول مارکٹنگ کی طرح ایک کا پیسہ ایک کو دا رہے تھے جب حیدرباد اور ایو و ممبئی نے ان کے آفیس پر ریٹ کیا تو ان کی انویسٹرز کی لسٹ غائب تھی مولی تھامس کی مدد سے وہ لسٹ کو لالیا گیا ہے تو وہ بھی تقریباً دس پرسنڈ یا پارہ پرسنڈ انویسٹرز ہے باخی کے انویسٹرز کا اللہ ہی حافظ ہے جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہم کمپلینٹ نہیں کریں گے دیوار پر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ شہباز خان کیا بور رہا ہے ہیرہ کے دلال کیا بور رہے ہیں خیر ان کا اللہ ہی حافظ ہے لیکن جو لوگ کمپلینٹ کرے ہیں ان کے لیے خابل مبارک بات ہے یہ بات کہ میں جو کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ انویسٹرز کا پیسہ دینا پڑے گا کیونکہ یہ کورٹ کے شکنجے میں ہیں جب تک دو سو کورڑوں پر نہیں جمع کریں گے کیونکہ دو سو کورڑوں پر جمع کرنے کی بات یو ہے دو سو بیس کورڑ کے ان کے پاس بدرال فارم جو ہے پولیس کو دستیاب ہوئے ہیں اس بنیاد پر دو سو کورڑوں پر جمع کرانے کی سپریم کورٹ نے بات کی اس کو میں نہیں وینیٹ ڈاڈا ان کے ایڈوکیٹ نے ہی اس بات کو کا انکشاف کیا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ کمپلینٹس کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے پیسے ایک سال چھ مہنے یا دیڑ سال کے اندر ان کی پرابٹیز کو بھیج کر اور کیونکہ ان کے پاس دیڑ سو کورڑوں پر کی پرابٹی ہے اور ان کے پاس جو ہے پچیس کورڑوں پر ان کے اکاؤنڈ میں ہے تو یہ کمپلینٹس کے پیسے تو انشاءاللہ مل جائیں گے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وینیٹ ڈاڈا نے ان کا کیس چھوڑنے کا مقصد کیا تھا سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ بات بولوں کہ کچھ دن پہلے میں نے میرے ایک بھائی نے مجھے پوسٹ کیا تھا لندن سے کہ ویر سوراج کمپنی لیمیٹڈ کمپنی یوکے میں جو چھٹوے مہنے دوہزار اٹھارہ میں خائم کی گئی تھی اور فیبرکس کا کاروبار بتایا گیا ہے جس کے ڈائریکٹرز وینیٹ ڈاڈا اور ان کے گھر والی عورت ہے ڈائریکٹرز ہیں تو ہمیں آشنکہ تھی کہ یہ ہیرہ گروپ کا بے نامی پیسہ ان اکاؤنٹ میں ڈالا گیا اور یہ انکشاف ہونے کے فوری بات وینیٹ ڈاڈا کا یہ بیان آنا کہ میں کیسوں سے دستبداری اختیار کر رہا ہوں خابل رشک ہے اور اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے کیونکہ وینیٹ ڈاڈا کی انٹرٹینمنٹ کمپنی جو ہے اس نے ہی ایم ای پی کے پروگرام کو لانچ کیا تھا اور ایک اندازے کے مطابق چالیس کورڈ اوپیا ٹرانسفر کیا گیا اس کی تحقیقات کی اب ضرورت ہے جس طرح محترمہ نوہرہ شیئر کلور میں جہاں پر ترپتی میں ایجاز احمد صاحب جو وہاں کے مفتی ہیں ان کے خلاب بھی مختمات ڈالی ہیں انہوں نے خطبے میں ان کے خلاف کہا تو ان کے خلاب بھی مختمہ ڈال کر وہ مفتی صاحب کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے اور یہ عورت کی تعلیم کے بارے میں جو نہ ایم بی ہے نہ ایم سی ہے نہ انٹر ہے نہ ٹینتھ ہے اور اس کے بولنے کے انداز سے آپ غور کریے کہ یہ کتنی پڑی لکھی عورت ہے اور اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کس طرح اس پر بھروسہ کیا اس کے شہروں کے نام آگئے اور ان لوگوں نے ایڈمنٹ بھی کیا کہ پہلے شہر فضل علی دوسرے شہر جو ہے رحمت پیر تیسرے شہر ہنڈی کے بے پاری سلمان قریشی اور چوتے محمد علی خان اور یہ عورت جس طرح بولتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پولیس کو پولیش بولتی ہے کوٹ کو کرٹ بولتی ہے انویسمنٹ کو انویسمنٹ بولتی ہے پولیسی کو پولیشی بولتی ہے اور کیش کو کیش بولتی ہے اور اس طرح کے کئی باتیں ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ایک صاحب نے مجھے جھوک ڈالا کہ مینیٹ ڈانڈا ناراض ہو گئے کیونکہ نوہر آشیخ نے ان سے کہا لائر صاحب تو مینیٹ ڈانڈا یہ کہا کہ میں لائر ہوں لیکن وہ بار بار ان کو یہی پکارتی تھی کہ لائر لائر اور لائر میں فرق اس کو محسوس نہیں ہوتا کورٹ میں اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا تو یہ عورت پچاس ہزار کورٹ کی کمپنی کس طرح چلاتی تھی اس کے پیچھے کون ہیں آخر ان کی اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے ویر سوراج کمپنی لندن کی جو کمپنی ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے ارشد بشیر مدی کی اے بی ایم اوسیس اسکول کا اس سے کیا تعلق ہے یہ چیز کی تحقیقات کی ضرورت ہے دبائی میں لندن میں ان کے جو پراپٹیز ہیں یا نہیں ہیں اس بات کی تحقیقات ہندوستان کی سنٹرل بیرو آف انویسٹیگیشن ہی کر سکتی ہے آج اس کی تحقیقات کی ضرورت کی ہم مانگ کر رہے ہیں اور ٹریول پائنٹ اچ آر سولوشن ایک کرمنل ہے اور اس کی وہ اب جو ہے ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی ماساب ٹینک کی پراپٹیز میں وہ خائم ہے اور دو کورڈ روپے کا ایگریمنٹ اس نے ہمائن نگر پولیس ٹیشن میں سبمٹ کیا تھا ایک کورڈ روپے اس نے دینے کی بات کی تھی کمپلینٹس نے اس کے خلاب بھی کمپلینٹ کیا ہے خاضی نجم الدین اس کا نام ہے کلیم اللہ صدیخی خاضی نجم الدین ان لوگوں کا اس کے ساتھ شروع میں اشتراک رہا بعد میں یہ لوگ دور ہو گئے جس طرح شہر دور ہوتے گئے اس طرح اس نے پارٹنرز کو بھی بدلا جس طرح دو سو روپے کے کپڑے کی میکسی پہنٹنے والی چار لاکھ کے برخے تک آ گئی یہ سب آپ کے ہمارے پیسے سے ہوا اور ان کے ایک سو ساٹھ اکاؤنٹس میں صرف پچیس کورڈ روپے نکلے اور انہوں نے مارچ کے مہینے میں یہ کہا کہ ہم جو ہے تین مہینے کے بعد ڈیکلیریشن آیا ہے تین مہینے کے بعد پیسہ دیں گے جون کے مہینے میں کہا کہ سپٹمبر میں آئے گا اکٹوبر میں لوگ ہم سے رجوع ہونا شروع ہوئے سپٹمبر اکٹوبر میں اور ہم نے کمپلینٹس کروائے اور ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ لوگ جو ہیں جی ایسٹی اور ریزر بینک آف انڈیا کا بہانہ بنایا گیا ریزر بینک آف انڈیا کا تو ان کے پاس پرمیشن ہی نہیں تھا اس کا بہانہ بیکار تھا اور جی ایسٹی کا بہانہ بنایا گیا جبکہ جی ایسٹی آرکے تین سال ہو چکے تھے لیکن ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کم تھے اور دو سو بیس کورڈ کے ویڈرالز آ گئے تھے تو یہ لوگ پیسے دینے سے خاصر رہے اور انہوں نے گیم پلان بنایا کہ تمام پراپٹیز کے جی پی اے دے دیے جائیں اور پراپٹی بیج دی جائے تقریبا پراپٹیز کے اڈوانس لے لیے اور دہلی سے جب ہندوستان چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی تو دہلی میں ہندوستان کی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا یہ پولیس کی بہت بڑی کامیابی تھی اس کے بعد 65 دن سے یہ جیل جوڈیشل کسٹڈی یا پولیس کسٹڈی میں گزار رہی ہیں اب مالے گاؤں اور جو ہے کہاں کے لوگ ہیں وہ بلدھانا کے کرلا کے کرنا ڈکا کے ہر جگہ ان کے خلاف ہے فائر ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ جو لوگ کمپلینٹس ہیں ان کا پیسہ دے دیا جائے جو لوگ پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں ان کا پیسہ نہیں دیے تو بھی ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ کو درد نہیں ہے یا ان لوگوں نے ان سے زیادہ منافع حاصل کر لیا لیکن جو لوگ کمپلینٹس کرے ہیں ان کا پیسہ تو آپ کو دینا پڑے گا میری اب یہ ہمارے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ 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 اوڈا ساگر سے بات ہوئی انہیں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ان کے چیزوں کو ریجٹ کر دیا گیا ہے اب یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ جی جو ہے ایڈوکیٹ ہیں وہ امریکن انڈین ایمبیسی امریکن کی جو انڈیا میں ایمبیسی ہے اس کے بھی لیگل ٹیم میں ہے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں اوڈا ساگر جی وہ میرے بہت پرانے دوز بھی ہیں وہ سپریم کورٹ میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اور فری سروس دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اور اوڈا ساگر کا آپ یوٹیوب پہ جا کے یعنی تو آپ گوگل پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اوڈا ساگر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تو وہ بھی اپ ڈیٹ کی ابھی مجھ سے بات بھی تو ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ ان کمپلیننٹس کے پیسے نہیں دیتی ان کو جیل سے باہر آنے نہیں دیا جائے گا اور یہ جو دلال لوگ پیس پیٹ دلال جو کمیٹس کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا خوف کھاؤ کیونکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو برباد کر دے گا جو لوگ خوم کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ پانزی سکیم تھی اور انٹرس فری ان کا جو کاروبار تھا یہ نہیں تھا ان کے علامہ جلال الدین خاسمی ہو عرشد بشیر مدنی ہو میراج ربانی ہو توصیف الرحمان ہو آخر چور جدہ ہو یا نازدین ہو یا وہ شبانہ ہو ایمی پی کے میٹنگوں میں شبانہ بہت بڑے بڑے باتیں کیا کرتی تھی اور بعد میں شبانہ نے اسٹاف سے میٹنگ سے بھی مخاطب کیا اگر شبانہ آپ سن رہی ہیں تو سن لیں ان تمام عورتوں کی بدوائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کی آل اولاد کو اسی طرح برباد کرے گا جس طرح میرے انویسٹر بھائی اور بہن برباد ہو رہے ہیں ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے ان کے بچوں کو سکول کی فیز نہیں ہے لہذا جو لوگ کمپلینٹس کرے ہیں وہ اتمنان سے رہیے انشاءاللہ ہوتاللہ ہیرہ ویکٹیم اسوسیشن ان کی مالی امداد کرے گی کورٹ کے لیگل پروسس پورا ہم فری سرویس دے رہے ہیں انشاءاللہ ہوتاللہ اور دیتے رہیں گے چاہے وہ ہیدر آباد کا کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو وہاں پر ہمارے وکلا وہ بھی ہمارے لئے فری سرویس دے رہے ہیں جیسا کہ ایڈوکیٹ توصیب باشا حضرباد میں لڑ رہے ہیں ایڈوکیٹ ساگر جو ہے سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں الحمدللہ ایک پیسہ نہیں لے رہے جس طرح میں فری کام کر رہا ہوں وہ لوگ بھی میری سرویسز کو دیکھ کے وہ لوگ بھی فری کام کر رہے ہیں اب جو لوگ کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ کمپلینٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ گھر میں بیٹھے اور انتظار کریں لیکن خانون جو ہے یہی ہے کہ جو پولیس کے اور کورٹ کے شکنجے میں آگیا اس کو کورٹ سے ہی پیسہ ملے گا اور وینیڈ ڈانا نے صاف طور پر کہا ہے کہ انہوں نے ہیرہ گروپ آف کمپنیز کو کہا کہ دو سو کورڈ پر فوری ڈپوزٹ کر دو دو سو کورڈ کے جو ویڈرال فارمز ہیں تو ان کے گھر والوں نے اسے انکار کر دیا اس بات سے صاف پتا چلتا ہے کہ ہیرہ گروپ آف کمپنیز کا منشاہ کیا تھا اور ان کا منشاہ کیا ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کا پیسہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ میں نے غلط کیا ان کے خلاف فائر کروا کر تو آج سوچ لیجئے یہ لوگ ان کے وکیل کو ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسہ نہیں دیں گے تو اب آپ لوگ اس بات کا فیصلہ کریے کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حق کا ساتھ دے اور باطل قوتوں کو تباہ و برباد کر دے انشاءاللہ تعالی شکریہ خدا حافظ